اسلام علیکم میں نام ہے براد چوہان آج ہم باب نمبر چھے کے اندر خود تشخیصی سرگرمی کا دوسرا حصہ کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ دی گئی خود تشخیصی سرگرمیاں کریں گے یہ تمام خود تشخیصی سرگرمیاں بہت ضروری ہیں اور ان کے جواب جاننا بھی بہت ضروری ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف خود تشخیصی سرگرمی چھے شر یا تین کرنے جا رہے ہیں یہ دوسرا حصہ ہے خود تشخیصی سرگرمی کا اگر سلیوٹ سلیوٹ فورسز سلیوٹ سالونٹ فورسز سے طاقتور ہوں تو کیا ہوگا دیکھیں اگر سلیوٹ سلیوٹ فورسز طاقتور ہیں کس سے؟ سلیوٹ سالونٹ فورسز سے تو ہوگا یوں کہ جو سلیوٹ ہے وہ حل نہیں ہوگا کیوں نہیں آلوگا کیونکہ جب سلیوٹ سلیوٹ میں فورسز طاقتور ہوں گی زیادہ ہوں گی تو سلیوٹ کے پارٹیکل علیدہ ہی نہیں ہوں گے سلیوٹ کے پارٹیکل ایک دوسرے سے علیدہ نہیں ہوں گے سلیوٹ کے پارٹیکلز جنہوں نے حل ہونا ہے وہ ایک دوسرے سے چمٹے رہیں گے علیدہ ہی نہیں ہوں گے تو جب وہ علیدہ نہیں ہوں گے تو حل کیسے ہوگا تو حل ہونے کے لیے سلیوٹ کے پارٹیکلز کو ایک دوسرے سے دور جانا ضروری ہے تاکہ وہ سولونٹ کے ساتھ کشش بنا سکے جب سولونٹ ان سے کشش بنانا چاہتا ہے لیکن سلیوٹ سلیوٹ کی کشش ٹوٹی نہیں رہی تو وہ کیسے حل ہوگا لہذا سلیوشن نہیں بنے گا سلیوشن نہیں بنے گا اچھا جی دوسرا سلیوٹ سلیوٹ فورسز سولونٹ سلیوٹ فورسز سے کمزور ہوں تو کیا بنے گا بلکل سلیوشن بن جائے گا تو سلیوشن بنے گا سولیوشن بن جائے گا اس کی وجہ کیا ہے جب سلیوٹ سلیوٹ فورسز زیادہ ہوتی ہیں تو سلیوٹ کے پارٹیکل ایک دوسرے سے علیہ دا ہو جاتے ہیں اور سولونٹ میں حل ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ سلیوشن بننے کے لئے بہت بڑی ایک شرط ہے یا ضرورت ہے یا کنڈیشن ہے شرط جیسے آپ کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ سولیوٹ سولیوٹ کہ جو فورسز ہیں وہ کم ہونی چاہیے سولیوٹ سولونٹ کی فورسز سے آئیوڈین کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ میں سولیبل کیوں ہے اور پانی میں کیوں نہیں ہے آئیوڈین کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ میں اس لئے حل ہوتا ہے آئیوڈین کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ میں اس لئے حل ہوتا ہے کیونکہ آئیوڈین اور کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ دونوں یہ دونوں چیزیں نان پولر ہیں تو نان پولر چیزیں نان پولر میں ہی حل ہوں گی نا پانی کیا ہے پانی تو پولر ہے تو پانی میں تو نان پولر چیزیں کبھی بھی نہیں حل ہوں گی لہذا آپ اس کا جواب لکھیں گے کہ آئیوڈین کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ یہ نا سی سی ال فور ہے کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ سی سی ال فور آئیوڈین کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ میں اس لئے سولیبل ہے کیونکہ دونوں کی جو فطرت ہے وہ نان پولر ہے لہذا نان پولر نان پولر میں حال ہو جاتا ہے پانی میں اس لئے نہیں حال ہوتا ہے کیونکہ پانی ایک پولر کمپاؤنڈ ہے اور یا سبسٹنس ہے جس میں اس کو حال ہونے کے لیے اس کی فطرت جو ہے وہ مختلف حال ہی حال نہیں ہوگا آگے چلتے ہیں جب KNO3 کو پانی میں حال کیا جاتا ہے تو ٹیسٹ ٹیوب تھنڈی کیوں ہو جاتی ہے اصل میں جب KNO3 پوٹاشیم نائٹریٹ پانی میں حال ہوتا ہے پانی میں حال ہوتا ہے پانی کے ساتھ حال ہو جاتا ہے تو یہ بناتا ہے سولیوشن یہ کیا بناتا ہے سولیوشن اور اس سولیوشن کو بنانے کے لیے وہ حرارت جذب کرتا ہے اگر وہ حرارت جذب کر رہا ہے تو بات یوں ہے حرارت جذب کرنے کی وجہ سے اس کے اردگد کا ٹیسٹ ٹیوب کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کم ہو جائے گا کیونکہ اس نے حرارت وہاں کی جذب کر لی ہے یا استعمال کر لی ہے سولیوشن منانے کے لیے لہٰذا اردگد یعنی کہ اس کے اردگد جو ٹیسٹ ٹیوب کا شیشہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا کیونکہ اس کی انرجی حرارت تو اس نے جذب کر کے پوٹاشیوم نائٹریڈ کے انو تھری نے پانی کے سان مل کے سولیوشن منا لیا ہے ایسے جو سولیوشن ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں انڈو تھرمک انڈو تھرمک یعنی کہ یہ انڈو تھرمک ریکشن ہے ایسا سولیوشن بنانا انڈو تھرمک ریکشن کی ایک قسم ہے آپ یاد رکھئے گا اس میں ایک اور چیز ہے جو بہت ضروری ہے آپ کو بتانا کہ انڈو تھرمک ایریکشن والے جو سولیوشن ہوتے ہیں یعنی کہ جو ہیٹ کو جذب کرتے ہیں اگر آپ ٹمپریچر بڑھائیں گے مثلا ٹیسٹ ٹیوب تھنڈی ہوگی ٹھیک ہے اس سے پتہ لگ گیا انڈو تھرمک ہے اگر آپ اس میں ٹمپریچر بڑھاتے ہیں تو اس کے حل ہونے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے حل ہونے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اس کا مطلب پتہ ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سولیوشن کو پانی میں حل کر رہے ہیں اور وہ حل ہو رہا ہے دس گرام تو ٹمپریچر بڑھانے سے اسی پانی میں وہ پندرہ گرام حل ہونا شروع ہو جائے گا یعنی کہ وہ زیادہ حل ہونے کی صلاحیت حاصل کر لے گا سولیبیلٹی بڑھا لے گا ٹمپریچر بڑھانے سے یہ تب ہو سکتا ہے جب انڈو تھرمک ریکشن ہو یا ہیٹ حرارت جذب ہو یا سولیوشن بناتے ہوئے سالٹ سلیوٹ سولونٹ کے اندرحال ہونے کے لیے حرارت کو جذب کرتا ہوں اب ہم چلتے ہیں خود تشکیصی سرگرمی چھ اشاریت چار کی طرف جس میں زیادہ تر جو سوال ہیں وہ کولائیڈ اور سسپینشن میں یا ان سے متعلق ہیں کولائیڈ اور سسپینشن میں کیا فرق ہے دیکھیں سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ آپ لکھیں گے کہ کولائیڈ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ٹینڈل ایفیکٹ ظاہر کرتا ہے اچھا سسپینشن کرتی ہے نہیں کرتی ٹینڈل ایفیکٹ نہیں ظاہر کرتی اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے اس کے علاوہ بھی فرق ہے کولائیڈ میں جو سلیوٹ کے پارٹیکلز ہیں وہ تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں بہنسبت سسپینشن کے کولائیڈ میں سلیوٹ کے پارٹیکلز تھوڑے یہاں اس کو زیادہ اچھا لفظ میں اگر استعمال کرنا چاہوں تو میں لکھوں گا قدرے یعنی کہ بانسبت سسپینشن کے چھوٹے ہوتے ہیں جبکہ سسپینشن کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ سلیوٹ کے وہ بڑے ہوتے ہیں ویسے بھی کولائیڈ جو ہے وہ فلٹر نہیں ہوتا جبکہ سسپینشن فلٹر ہو جاتا ہے لکھنے کو تو آپ پانچھے لکھ سکتے ہیں چونکہ یہ مختصف سوال ہے لہذا کوشش کیجئے گا تین کم از کم تین فرق لکھنے کی کوشش کیجئے گا ویسے تو اگر آپ دو فرق لکھتے ہیں تو پوچھے بھی دو ہی جاتے ہیں لیکن کوشش کیجئے گا کہ تین فرق یاد رکھیں پہلا اٹینڈل ایفیکٹ زاہر کرتا ہے کولائیڈ سسپینشن نہیں کرتا کولائیڈ میں قدرے پارٹیکلز کس کے سلیوٹ کے چھوٹے ہوتے ہیں سسپینشن میں بڑے ہوتے ہیں دوسرا کولائیڈ فلٹر ہو جاتا ہے سسپینشن فلٹر نہیں ہوتا ان میں مماسلت بھی ہے یہ دونوں ہیٹروجینیس مکشر ہیں کیا کولائیڈ کو فلٹریشن کے عمل سے اجزام ایلادہ کیا جا سکتا ہے اگر نہیں تو کیوں دیکھیں جو چیزیں فلٹر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے وہ حقیقی سلیوشن ہے لیکن کولائیڈ کی صورت میں اس کا جواب مختلف ہے کولائیڈ ایک حقیقی سلیوشن نہیں ہے کولائیڈ ایک کولائیڈ ہے یعنی کہ ایک مختلف قسم کا مکشر ہے اس کے اندر پارٹیکلز کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے اس میں پارٹیکلز کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں جب فلٹریشن کی جاتی ہے تو فلٹر کے فلٹر کے سراخوں میں سے سولیوٹ کے پارٹیکلز نکل جاتے ہیں کولائیڈ کولائیڈ اس قدر قیام پذیر کیوں ہوتے ہیں دیکھیں کولائیڈ اس قدر قیام پذیر ہونے کی وجہ بھی پارٹیکلز کا سائز ہے دیکھیں اگر کوئی چیز بھڑی ہوگی نا تو فٹا فٹ نیچے بیٹھ جائے گی اگر سولیوٹ کے پارٹیکلز بہت چھوٹے ہوں گے نا سولیوٹ کے پارٹیکلز بہت چھوٹے ہوں گے بہت چھوٹے ہوں گے تو وہ قیام پذیر ہوں گے تو بہت چھوٹے ہونے کی وجہ سے قیام پذیر ہوتا ہے اچھا اس کو نا ایک اور طریقے سے سمجھیں اگر بڑے پارٹیکل ہوں تو گریوٹی کی وجہ سے وہ فورا نیچے بیٹھ جائیں گے لیکن سولیوٹ کے پارٹیکل چھوٹے پارٹیکل کو کسی حد تک روکے رکھتے ہیں نیچے بیٹھنے سے اور ان پر گریوٹی کا اثر بھی کام ہوتا ہے یعنی کہ سولیوٹ کے پارٹیکل بھی کسی حد تک ان کا وزن اٹھائے ہوئے ہیں روکے ہوئے ہیں ان کو دوسرا گریوٹی کا اثر بھی کام ہے لہذا وہ نیچے نہیں آسانی سے بیٹھتے لیکن چونکہ ہم اتنی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتے لہذا ہم بڑے سادے الفاظ میں اگر ان کو وضاحت سے پیش کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ کولائیڈ اس لئے اس قدر قیام پذیر ہوتے ہیں کیونکہ ان میں جو سولیوٹ کے پارٹیکل ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور اتنے چھوٹے پارٹیکل ہونے کی وجہ سے وہ قیام پذیر ہو جاتے ہیں سسپینڈڈ ہو جاتے ہیں رک جاتے ہیں اچھا اب ہم چلتے ہیں آگے چھوٹے سوال کی طرف کولائیڈ ٹینڈل ایفیکٹ کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں دیکھیں اس کا جواب یوں بھی پوچھا جا سکتے ہیں جو سکی کی سلوشن ہے وہ ٹینڈل ایفیکٹ کیوں نہیں ظاہر کرتا ہے دیکھیں پارٹیکل کا سائدہ یہ ٹھیک ہے یہ اب آپ کو نظر بھی نہیں آرہا ہوگا جب روشنی آئی تو روشنی کو یہ روک نہیں سکا اور اس میں سے روشنی گزر گئی پارٹیکل کا سائدہ یہ اب روشنی آئی اور اسے ٹکرا کر پھیل گئی منقس ہو گئی کیوں اور چلی گئی اس کا سیدھا رستہ نہیں رہا وہ اپنے رستے سے ہٹ گئی پارٹیکل کا سائدہ ہے بہت بڑا مثال کے طور پر پارٹیکل کا سائدہ ہے یہ والا تو اب اس سے جب روشنی آئی ٹکرانے تو اس سے ٹکرا کے منقس نہیں ہوئی بلکہ اس نے روک لیا روشنی کو اب یہ جو پہلا ہے نا پہلے والا جو حصہ ہے یہ ہے سلوشن یہ جو دوسرے والا حصہ نا یہ ہے کولائیڈ یہ جو آخری حصہ نا یہ ہے سسپینشن اب مجھے بتائیں یہ کیوں ٹنڈل افیکٹ ظاہر کر رہا ہے ٹنڈل افیکٹ کیا ہوتا ہے روشنی کا پھیلا ہو روشنی کا پھیل جانا روشنی کا ڈسپرس ہو جانا یہ کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ اس کی وجہ ٹنڈل افیکٹ کی وجہ ظاہر کرنے کی کولائیڈ کے پارٹیکلز کا کولائیڈ کے پارٹیکل سولیوٹ کے پارٹیکل کی بات کر رہا ہوں کولائٹ کے اندر سولیوٹ کے پارٹیکلز کا چھوٹا ہونا اور روشنی کو پھیلانے کے قابل ہونا ہے میں قابل کا جو لفظ ہے اس کے آگے لکھ لے تو قابل ہونا ہے یہ وجہ ہے اب ہم چلتے پانچھے سوال کی طرف تینڈل افیکٹ کیا ہے اس کا انحصار کن فیکٹرز پہ ہے تینڈل افیکٹ کیا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے تینڈل افیکٹ لکھتے ہیں تینڈل افیکٹ روشنی کا پھیلانا منتشر کرنا لکھ لیں جو بک میں لفظ استعمال کیا گیا ہے تینڈل افیکٹ میں وہ ہے روشنی کا منتشر کر دینا پھیلا دینا تو تینڈل افیکٹ کیا ہے روشنی کا منتشر کر دینا یا پھیلا دینا اچھا اس کا انحصار کس چیز پہ ہے اس کا انحصار جو ہے وہ پارٹیکل کے سائز پہ ہے انحصار کس چیز پہ ہے پارٹیکل کے سائز پہ ہے کون سے پارٹیکل سلیوٹ کے پارٹیکل سلیوٹ کا پارٹیکل کے سائز اگر اس قابل ہوگا کہ وہ روشنی کو منتشر کر سکے تو تینڈل افیکٹ ہوگا نہ ہونا نہیں ہوگا اب ہم چلتے ہیں ساتھ میں پہ ان میں سے کولائیڈ اور سسپنشن کو لگ کریں ہم نے کولائیڈ اور سسپنشن کو لگ کرنا ہے اس میں جو دودھ اور سابون کا سلوشن ہے دودھ اور سابون کا سلوشن ہے یہ ہے کولائیڈ دودھ اور سابون کا سلوشن اچھا دوسرا کیا لکھا ہے ہم نے دوسرا لکھا ہے ملک اور مگنیشیا پینٹس یہ جو ہے نا یہ ہے سسپنشن اب اگر مثال کے طور پر مجھے نہیں پتا میرے پاس ایک مجھے نام ہی نہیں پتا ٹیسٹ ٹیوب میں کیا پڑا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کولائیڈ ہے یا سسپنشن تو میں اس پر روشنی پھینکتا ہوں روشنی اگر منتشر ہو جاتی ہے پھیل جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ٹنڈل افیکٹ ظاہر کر رہی ہے وہ کولائیڈ ہے اگر روشنی روک جاتی ہے یا وہ روشنی کو روک لیتا ہے تو وہ سسپنشن ہے اور اگر روشنی گزر جاتی ہے تو وہ ایک حقیقی سلوشن ہے آپ اس بات کی کس طرح وضاحت کریں گے کہ دودھ ایک کولائیڈ ہے بڑی سادی سی بات ہے ابھی میں نے آپ کو سمجھایا ہے ٹنڈل افیکٹ سے آپ کیا کریں ایک بیکر لیں اور اس بیکر کے اندر آپ دودھ بھر دیں مثال کے طور پر یہ دودھ بھر دی ہے میں نے خود ہی سفیر کی وجہ سے رنگ سے ظاہر کر رہا ہوں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں کہ یہ دودھ ہے گلے اب آپ کیا کریں یہاں پہ روشنی اس میں سے گزارنے کی کوشش کریں اب روشنی جو ہوگی نا وہ اس میں سے گزرے گی نہیں روشنی جو ہوگی وہ اس میں سے گزرے گی نہیں بلکہ منتشر ہو جائے گی تو روشنی کا منتشر ہو جانا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ ایک ٹنڈل افیکٹ ہے یہ کیا ہے ٹنڈل افیکٹ تو دودھ اس وجہ سے کہلائے گا کہ یہ روشنی کو منتشر کرتا ہے پھلا دیتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک ٹنڈل افیکٹ ظاہر کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ایک کولائیڈ ہے نہ کہ یہ ایک سسپینشن ہے اگر مثال کا طور پر یہ روشنی روک لیتا ہے مثلا ہمارے پاس یہ ایک بیکر ہے اور اس بیکر میں یہ سرخ رنگ کا کوئی چیز ہے مجھے نہیں پتا یہ کیا چیز ہے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اس میں روشنی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں اب جو روشنی میں اس میں سے گزارنے کی کوشش کرتا ہوں تو روشنی یہاں پہ روک جاتی ہے یہاں روشنی باہر نہیں آ رہی جب روشنی اس میں سے گزر نہیں پا رہی تو میں کہوں گا کہ یہ جو ہے یہ سسپینشن ہے یاد رکھئے کہ یہ ٹارچ لائٹ ہے یہ جو میں بنا رہا ہوں یہ ٹارچ لائٹ ہے جو کہ روشنی گزارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کو سمجھایا ہوگا اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی